دوستو ایڈ پہ جانوروں اور کسائیوں کی کشتی چلتی ہے کبھی کسی کسائی کو ٹکریں لگتی ہیں تو کبھی کسی کی الٹ بازیاں لگ جاتی ہیں تو چلیں آج آپ کو قربانی کے جانوروں اور کسائیوں کے کچھ ایسے ہی فنی سین دکھائیں گے دوستو سب سے پہلے ان لوگوں کا پروگرام بڑھ جائے گا جو بیل کو پکڑنے کی نکام کوشش کر رہے تھے اسی طرح یہ سارے تو ڈر کے مارے دیواروں پہ چڑ گئے ہیں عید والے دن یہ سین بڑھے مزے کے تھے اب جیسے کہ حافظ صاحب ہیرو بنتے ہوئے بیل کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہیں مگر وہ ان کو رگڑتے ہوئے فرار ہو جائے گا دوستو اس دنبے کو چھوڑیاں نظر آ رہی تھی اسی لیے یہ فرار ہو جاتا ہے اور لڑکا وچارہ سر کھجاتا رہ جاتا ہے اگلی وڈیو میں ایک سانڈ پاگل ہوا پڑا ہے یہ بھی سب کی دھوڑیں لگوا دے گا اسی طرح ایک بیل ان تینوں پہ بھاری ہے ایک تو بھاگ کے کمرے میں گز جاتا ہے دوستو کسی نے ہڑیوں کا قیمہ کروانا ہے تو اس اناری قصائی سے رابطہ کریں اب جیسے کہ یہ بیل بھی کھلا چھوٹ گیا ہے قربانی والے دن ایسے بڑے سین دیکھنے کو ملتے ہیں چل 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 چ اگلی وڈیو میں ایک اور سانٹ اپنے ساتھ ساتھ سب کی دھوڑیں لگوائے گا این والے دن یہ جانور لوگوں کی بڑی ایکسرسائز کرواتے ہیں دوستو یہاں ایک اور سانٹ کی رسی ٹوٹ جائے گی اب کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں کہ اسے جا کے پکڑ لے اچھا تائیوں ہی نا نہیں ہو نہیں کتی ہوئی دریا کھڑا ہو چھوڑی بھی لگی کھڑی ہم دے بڑے کوئی ناڑی بندے نے دیکھا اسی طرح ایک جانور بے کابو ہو جائے تو جتنے مرضی لوگ آ جائیں یہ اکیلا ہی سا پیواری ہے اب جیسے کہ یہ بندہ بڑا تیس مار خان بن رہا تھا اس کی ساری فلم یہی نکل جائے گی دوستو ایک اور بیل یہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں پاتی دراصل اید والے دن ان جانوروں کو ہر طرف چھوڑیاں چلتی ہوئی نظر آ جاتی ہیں اگلی وڈیو میں سانڈ کابو آتے آتے بھی ایک لڑکے کی بازیاں لگوا دے گا یہ ہوتا ہے ان جانوروں کا جلوہ اسی طرح یہاں پہ ایک اتھرا بیل کملہ آور ہو جاتا ہے ذرا سوچیں اس بیل کو پھرپان کرنے کے لیے کتنے جتن کیے ہوں گے دوستو یہ بچڑا بھی رستی چھوڑا کے روڈ پر رکل آیا تھا پھر ایسے میں ان کے سامنے آنے کی حمد کوئی نہیں کرتا لیکن درکشے والے کی حمد کو سلام جیسے کہ بابی کے ساتھ ریٹی فائنل نہیں ہوا تو وہ پیسے کیسے پکڑ لے دراصل مارکٹ میں اس بار جانور بہت تھوڑے آئے ہیں اسی لیے بیوکاروں کی اپنی مرضی کی ڈیوان تھی اگلی وڈیو میں پاپا کی پریوں کو پین کلر میں قربان نہیں مل جائے گی دوستو ان لوگوں کا پروگرام تو وڑ گیا ہے پتہ نہیں یہ بکرے ایسے کام کیسے کر لیتے ہیں اپنی جان بچانے کا یہ جگار اچھا ہے اس کے بعد پروگرام جاری رہا یا ختم ہو نہیں نہیں پروگرام کدھر جاری رہا وہ جو وڑنے پہ تم لوگ لگے ہوئے تھے نا تو یہ وڑنے اس کو کہتے ہیں پروگرام تو وڑ گیا اسی طرح کسی نے اپنا وزن کم کرنا ہے تو اپنے گھر میں قربانی کا جانور لے آئے وزن دنوں میں کم ہو جائے گا اب جیسے کہ ایک اور جہاز روڈ پہ نکل آیا ہے گاریوں سے زیادہ سپیڈ تو اس کی بنی ہوئی ہے دوستو کس کس کا جانور عید پہ ایسے بھاگ گیا تھا کمیٹس میں لازمی بتائیں اگلی وڈیو میں کامیابی کا اصلی رات آپ کے سامنے ہے جس جس کو سمجھ آئی ہے تو وڈیو کو لائک کر دے اسی طرح بیلوں کو دیکھتے ہوئے یہ دنبا بھی جوش بھی آگیا ہے یہ بھی سب کی دوڑیں لگواتے ہوئے نکل جائے گا دوستو یہ بیل بھی سوچتا ہوگا میں کس قوم کے حد ہی چھڑ گیا ہوں اب جیسے کہ بیل کی نزاکت چیک کریں کچھ بھی لگنے سے ان کا پورا ڈسم کھاپ جاتا ہے اگلی وڈیو میں بیل کے اترنے کا سٹائل دیکھیں بھئی کیا کریں ہم اترتے ہی ایسے ہیں دوستو یہاں اکیلے بیل کی بدماشی ہے اور پورا روڈ جام ہو جائے گا اسی طرح یہ بیل جدر کو مو کرتا ہے وہاں سے جنتا بھان جاتی ہے جلوہ ہوں تو ایسا وی 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 ہٹو 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 آئے بندی بھی ہے گائیں اب جیسے کہ اتھرہ ویل جاتے جاتے اس آدمی کا سارا پانی گرا دیتا ہے ہمارا مطلب سارا دودھ گرا دے گا تو دوستو یہ تھے عید الازحاب پہ نظر آنے والے کسائیوں اور جانوروں کے کچھ ایسے مزاہیہ سین جنہیں دیکھا یقینت آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا تو گائز اس بار آپ کے آس پاس منڈیوں میں جانور آئے تھے یا نہیں اس بار بھرپور لائک اور شیئر کریں گے آپ لوگوں کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں ملتے ہیں